اسلام علیکم کیا حال چالیں سب کے امید کرتا ہوں سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور پروفٹ میں ٹریٹ کرتے ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے بوم کرش کے انیلسیز باٹ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ جب بھی میں لائی واہ ہوں آپ لوگ کو نوٹفکیشن آجائے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ویڈس ایپ پہ میری ہیلپ چاہتے ہیں تو کمیونٹی کا لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا وہاں سے آپ کمیونٹی ویڈس ایپ کے بھی جوئن کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں نیلسیز بھوم تھوزنڈ سے تو پہل بھی میں نے جیسا کہ آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ مارکیٹ کا ویٹ کریں گے اس والے پوائنٹ تک یہ سپورٹ ریزیسٹنس ہے ریزیسٹنس بکم سپورٹ پھر ہم لوگ اس کو یہاں سے بائے کر سکتے ہیں بھی آپ چفور کے اندر مارکیٹ نے دو انویٹڈ ہیمبر بھی بنائے ہیں ٹھیک ہے اوپر چونکہ ہمارے پاس کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی آر ٹائم ہائے ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ اس کا ویٹ کریں گے یہ اسی ایریا میں واپس آئے پھر اس کو یہی سے اچھا بائے بن سکتا ہے ادر وائز ابھی اس کو بائے نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے اوپر کسی نے بھی اس کو بائے وہ نہیں کرنا نہ چھوٹے ٹائم فریم میں نہ ہی بڑے ٹائم فریم میں ٹھیک ہے ریکھت ہزنے کے اگر میں بات کروں تو یہ والی رینج اگر آپ لوگ اچھ فور کے اندر دیکھو تو مارکیٹ نے سل ریجیکشن دی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ رینج بنائی ہے اب یہ رینج جو ہے وہ آپ یہ اوپر ریزیسٹنس مائنر ہے ٹھیک ہے سپورٹ نیچے میجر ہے کیونکہ اس ٹائم فریم کے کارڈنگ مارکیٹ جو نا وہ باٹم پہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر کوئی ڈریکٹ ویڈ کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے فورٹ نیچ پپ کا ایریا ٹھیک ہے پانچ یا دس پپ اوپر اپنا ایسل لگ لینا یہ والا سوئنگ بٹ اگر کوئی یہاں پہ ایویڈنس دیکھنا چاہے تو وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ابھی ریزیسٹنس کا صرف ایک سنگل ٹچ ہوا یہ والا ٹھیک ہے بٹ چونکہ والیوم ہے سلز کا اس ویہ سے جو ہے نا وہ ہم لوگ یہاں پہ کافی زیادہ شور ہیں کہ مارکیٹ جو ہے نا وہ یہاں سے سیل میں آئے گی ٹھیک ہے بٹ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہاں پہ ایویڈنس دیکھنا چاہتا ہے چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر جب مارکیٹ یہاں پہ ٹاپ پہ آئے گی ٹھیک ہے تو تم لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی اس کو سیل یہاں سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور سیکنڈ سیل آپ لوگوں کا اس کے بریک اوٹ پہ ہوگا ٹھیک ہے بٹ اگر مارکیٹ اس پوائنٹ کو بریک کرتی ہے تو پھر آپ لوگ اس کو لیو کر دیں گے پھر آپ لوگ اس کو سیل نہیں کریں گے جب تک اگین مارکیٹ واپس اس ٹاپ تک نہیں آ جاتی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اچ ون کے اندر دیکھو بلکہ میں اگر آپ لوگوں کو ڈی ون کے اندر دکھاؤں تو یہ وہ ایریا جہاں سے مارکیٹ نے ریجیکشن جو نا وہ لی ہے ٹھیک ہے پھر واپس ہم لوگ اس کا فور ون سیون یعنی کہ چار سو سترہ تک اس کا ویٹ کریں گے پھر اس کو وہاں سے سیل کریں گے ٹھیک ہے ایسل کے ساتھ یہ ٹریڈ لینی ہے آپ لوگوں نے ریش فائنٹ کے اگر میں بات کروں تو جس طرح کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب مارکیٹ اس پوائنٹ کو بریک کر کے اس سے نیچے آئے گی نے کلوجنگ دے گی تو یہ پوائنٹ ویلڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اگر میں تم لوگوں کو بڑا ٹائم فریم دکھاؤں اس کا تو یہ جو ایریا ہے نا ون ایٹی سیون سے لے کے ٹو زیرو ایٹ تک یہ تم لوگوں کا بھی سیلنگ ایریا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بٹ یہ والی چیز یہاں پہ جو ہے نا وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگی اگر یہ ڈائیورجنس کی بات کی جائے نا تو یہ ایکسپٹیبل ہرگیز نہیں ہوگی اس کی ریزن کیا ہے کہ جب مارکیڈ اس ہائی کو دو سو آٹھ کو بریک کر کے اوپر نکل جائے گی نا تو پھر اوپر تم لوگوں کی ریجیکشن کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے صرف مارکیڈ کا ٹوٹل دارومداد آپ کی اس ڈائیورجنس کے اوپر جانا وہ آجا گا ٹھیک ہے اور ڈائیورجنس ہمیشہ ریزیسٹنس یا سپورٹ کے اوپر ہوتی ہے بھی بھی اکیلے میں جو ہے نا وہ ڈائیورجنس کچھ نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کا ویٹ کریں اگر تو مارکیڈ یہاں سے ریجیکشن دیتی ہے تو یہی پوائنٹ اچھا ہے ٹھیک ہے ادروائز آپ لوگوں کا یہ ایک آئی جو نا وہ کل لگ ہے اگر مارکیڈ یہاں سے ریجیکشن دکھاتی ہے تو مارکیڈ سیل لے گی اس لئے ہم لوگ جو ہیں نا وہ اس کے جو ابھی نیو پوائنٹ بنتے ہیں صرف انہی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہی سے مارکیڈ آپ لوگوں کے سیل آ سکتی ہے اگر اوپر سے مارکیڈ ریجیکشن دیتی بھی ہے تو بھی آپ لوگ نے مارکیڈ کو ایک سو چیاسی سے نیچے کلوزنگ دینے دینا پھر اس کو یہاں سے سیل کرنا ہے یہ والا جو ایریا میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں یہاں سے یہ ون یہاں سے ٹھیک ہے اس کی کلوزنگ نیچے دیکھنی ہے ایچ ون کی بے شک دیکھ لینا بوم فائف انڈڈ کی اگر میں بات کروں تو یہ ایچ فور کے اندر ٹرائنگل تھی جس کو مارکیڈ بریک کر کے اوپر گئی ہے ٹھیک ہے بھی چونکہ مارکیڈ جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ہائی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ اس کا ویٹ کریں گے جیسے کل میں نے یہ پوائنٹ مارک کیا تھا کہ مارکیڈ آپ لوگ کی ریجیکشن لے کے واپس آئے یہاں پہ بھی دیکھو یہی سنیریو تھا مارکیڈ نکلی ہے ریجیکشن لے کے واپس آئی ہے اور پھر یہاں پہ رینج بنائی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی سیم تو سیم یہی سنیریو ابھی مارکیڈ جنریٹ کرے گی اس کا ہم لوگ ویٹ کریں گے اس ریجن کے اندر یہاں پہ آکے جب یہ رینج بنائے گی تو ہمیں ٹریڈ ملنا شروع ہوں گی ٹھیک ہے ابھی ٹاپ کے اوپر آپ لوگ یہاں پہ کبھی بھی اس کو بائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور اگر میں سیل کی بات کروں تو مارکیڈ آل ٹائم ہائی ہے کوئی اوپر ریزیسٹنس کوئی اوپر ایسا ہمارے پاس ایویڈنس ہوگا کوئی جو ہے پھر یہاں پہ جب آکے مارکیڈ رینج بنائے گی تو اس پورٹ ریزیسٹنس بنے گی تب ہی ہم لوگ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کوئیسٹن ہوتا آپ لوگوں کا کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیا کریں ڈیٹیل میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کو کلیر کر دیا کروں گا کل تک ویڈیو کے لئے اپنے خیار کیے گا ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں پھر ٹریڈ کیا کریں اوکے جو اللہ حافظ